آخر کوئی عام انسان سن کی بن کیوں جاتا ہے؟ وہ جرم کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کو بے وجہ تکلیف دینے یا پھر قتل کرنے میں اسے مزہ کیوں آتا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں ہندوستان میں سن کی مجرموں کی اس جماعت سے جن کے سچے قصے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نام سنجداز عمر 21 سال یہ شخص ہے ہندوستان کا سب سے تازہ سائیکو وہ سائیکو جو ایک سنگی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قاتل اور بلاتکاری بھی ہے اس کا جرم کتنا سنگین تھا اس کا اندازہ اب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دلی کی ایک عدالت نے اسے اس کی کردود کے لیے موت کی سزا سنائی ہے سنجے دراصل دلی کے روپ نگر علاقے کے ایک گھر میں بطور گھرے لنو کر کام کرتا تھا لیکن کام سے زیادہ اس کی نظر رہتی تھی مالک کی سترہ سال کی بیٹی پر اس بیٹی کے علاوہ گھر کے مالک کی نو سال کی ایک اور بیٹی اور چار سال کا ایک بیٹا بھی تھا انیس اکتوبر دو ہزار چھے کی رات جب سنجے بدھنیتی سے بچوں کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے شور مچا دیا اپنے منصوبوں پر پانی پھرتا دیکھ سنجے نے بچوں پر چاکو سے حملہ کر دیا سب سے پہلے سنجے نے چار سال پر پر تھم کا گلہ ریتا اور پھر دونوں بہنوں کو چاکو مار کر لہو لہان کر دیا پورا کمرہ خون سے سرابورت تھی مگر سنجے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بھائی کی لاش اور بڑی طرح سے زکنی چھوٹی بہن کے سامنے سنجے نے مالک کی سب سے بڑی بیٹی کے ساتھ بلاتکار کیا عدالت نے سنجے کی اس حرکت کو انسانیت کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسے ایک بہت خونکھار مجرم بتایا اور اس کے گناہوں کے لیے اس خطرناک سائیکو کو بائیس سکتوبر دوہزار آٹھ کو فانسی کی سزا سنا دی ایک ہی رات میں اکیلے اپنے ہاتھوں ساتھ قتل کرنے والا یہ وہ سائیکو کلر ہے جس نے اپنے جرم سے جولائی دوہزار چھے میں ڈلی سمیت پورے ہندوستان کو ہلا دیا تھا وہ تیس جولائی دوہزار چھے کی رات میں جب سنجے اپنے رشتے کے چاچا اومپرداش کے خر رات گزارنے آیا تھا سنجے اس سے پہلے اپنے پریوار کے ساتھ ان لوگ کے اسی گھر میں رہا کرتا تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے اومپرداش نے سنجے کے پریوار کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا سنجے اپنے چاچا سے اسی بیزتی کا مطلع جاہتا تھا لہٰذا اس رات اومپرداش سمیت اس نے پورے پریوار کی بلی چڑھا سنجے نے سب سے پہلے اپنی چاچی سنتوش کا قطع کیا اور اس کے بعد دیر رات گھر لوٹے اومپرداش کا دروازے پر ہی گلہ ریت دیا اس کے بعد اس نے دونوں کی لاشے گھر کی نچلی منزل میں چھپا دی اور نہانے کے بعد باقاعدہ پانچوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خانہ کھایا سنجے نے انہیں بتایا کہ ان کے ماں باپ کسی کام سے باہر نکل گئے ہیں اس کے بعد رات تین بجے کے آس پاس جب سب ہی بچے سو گئے تو سنجے انہیں ایک ایک کر جگاتا گیا اور پھر ان کا گلہ ریت کر قتل کرتا رہا اس درہائی کی رات میں اس سن کی سلسلے وار قاتل نے ایک پورا پریوار ختم کر ڈالا سنجے اس بارداد کے ایک ہفتے بعد پکڑا گیا لیکن اس سے پہلے کہ اس کے گناہوں کے لیے عدالت اسے کوئی سزا سنا پا دی دس نومبر دو ہزار چھے کو سنجے نے پیہار جیل میں رہتے ہوئے خود ہی پانسی لگا کر آدم حتیہ کرو نام عجے کمار پار عمر چھپیس ساتھ پشچم بنگال کا رہنے والا عجے پار ایک بہت خطرناک سائیکو تھا لیکن اسے نوکری پر رکھتے وقت رانچی کے فورسٹ آفیسر دھریندر کمار کو اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اس لیے دو جون دو ہزار این کے روز عجے بے فکر ہو کر رانچی کے باہر کسی کام سے چلے گئے ان کے بیچے گھر میں ان کی بیوی امیتہ تین بچے اور ایک دوسرا نوکر بھی موجود تھا دھریندر کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد امیتہ نے عجے کو گھر کے کامکاج میں ڈھلائی کے لیے ڈانٹ کیا بس یہی بات اس سنکی کو اتنی ناگبار گزری کہ اسی رات اس نے اس بیرزتی کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا عجے نے اس رات ایک روڈ کو ہتھیار بنا کر پورے پریوار پر حملہ کیا اور امیتہ سمیت ان کے دس سال کے بیٹے خرشے تھدیجے انمور آٹھ سال کی تھدیجی گولو اور نوکر کٹو کو موت کے کھاٹ اتار دیا اس کے بعد اس سن کی قاتل نے پانچوں لاشوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر اسے آگ کے حوالے کر دیا چار سال تک چلی عدالتی کاروائی میں کوٹ نے عجے بال کو ایک ایسا عبرادی قرار دیا جس میں صدھار کی کوئی گنجائش نہیں تھی لہٰذا عدالت نے اس کے جنونے گناہوں کے لیے اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا آج تک پیورو